ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ نمسکار سواگت ہے آپ کا اے بی پی نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں اکھیلیش آنند یس بینک کی بربادی کی وجہ سے دیش میں ایک بار پھر بینک اور ایٹی ایم کے سامنے لائن لگی ہے بینک کے گراہکوں کے لیے یہ بہت تکلیف دینے والا پل ہے یس بینک کو اور ان کے گراہکوں کو اس حالت میں پہنچانے والے بینک کے سرستاپک رانہ کپور آج خود جانچ ایجنسیوں کے گھیرے میں ہے رانہ نے بینک گراہکوں کو وش دیا اور خود ایشوارے کا امرت پیتے رہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ شاید پیسہ ہم وٹو کر پائیں گے تو من میں چنتہ تو ہے پورا کلکولیشن پھیل ہو رہا ہے میری لائیت کی پوری جھمک ختم ہو رہی ہے ہمارا پیسہ ہمیں لینے کے لیے کتنا دکھت اٹھا رہا ہے لوگوں کو بھروسہ بینک میں سے اٹھ جائے گا نا تو آگے جا کے بہت دکھت ہوگی مارکٹ میں کارٹ سے پیمنٹ کرنے تو کوئی کارٹ کہیں لہی نہیں رہا ہے ہمارا پیسہ ہمیں کم نہیں آ رہا ہے لوگ کتاروں میں لگے سب پریشان ہیں سب کے پاس سوالیں سب کی اپنی چنتہیں فکر یہ ہے کہ ان کے اپنے پیسے کا کیا ہوگا جو کہ انہوں نے بینک کے بھروسے پر چما کرائے تھے یہ سب ہوا یس بینک کی وجہ سے جو کی ٹوبنے کی قدار پر ہے اور اس کے ذمہ دار بتائے جا رہے ہیں اس بینک کے سنستھاپک رانا کپور جن پر کی اب سرکاری جانچ ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ایڈی کا شکنجہ کس گیا ہے رانا کپور کے خلاف لکاؤٹ نوٹس جاری ہو چکا ہے رانا کپور کے دیش چھوڑنے پر روک لگا دی گئی ہے ایڈی نے شنیوار کو رانا کپور سے گھنٹوں کی پوشت آج کی اس سے پہلے ممبئی میں ورلی میں رانا کپور کے گھر سمودر محل میں ایڈی نے آدھی رات کو ریڈ ماری ہے یس بینک کے سنستھاپک رانا کپور کے گھر پر ایڈی بیتی رات سے ریڈ کر رہی ہے میں اس وقت ممبئی کے ورلی علاقے میں ہوں ورلی علاقے کا یہ سمودر محل عمارت ہے جس میں رانا کپور کا نیواز ہے رانا کپور اپنی پتنی بندو کپور کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں ایڈی کی ٹیم بیتی رات سمودر محل عمارت میں داخل ہوئی اور تب سے یہ ریڈ جاری ہے یہ جو ریڈ ہے یہ انیمتاؤں کے معاملے میں ریڈ کی گئی ہے پہلے ایڈی نے پی ای میلے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ماملہ درچ کیا اور ماملہ درچ کرنے کے بعد ایڈی نے یہ ریڈ کی ہے ریڈ کے دوران ایڈی نے کئی دستاویجوں کو اپجبت کیا ہے اس میں ان کی پتنی کے بھی دستاویج ہیں آنے والے سمائے میں جو اس پدو پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان پر بھی سکن جا کر سکتا ہے سمودر محل نام کی ممبائی کی یہ وہی ہائی پروفائل بہو منزلہ عمارت ہے جہاں پر رانا کپور کا آلیشان گھر ہے کبھی گوالیر کے سندھیا راج گھرانے کی پروپرٹی رہا سمودر محل آج دیش کی کئی بڑی کمپنیوں کے مالک اور سی ای او کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے بینکوں کا پیسہ لے کر بھاگا نیراو مودی بھی اسی سمودر محل میں ہی رہا کرتا تھا ایم فوسیس کے کو فاؤنڈر نندن میلے کنی اور نارائن مورتی کا بھی یہاں اپارٹمنٹ رہا ہے یہی نہیں ٹاٹا سٹیل ٹاٹا موٹرز ایل ٹی آئی ٹی سی جیسی کمپنیوں کے یہاں وشال بنگ لیں لیکن آج اسی آلیشان گھر سے آج اسی ہائی پروفائل سمودر محل امارت سے اس بینک کے مالک رانا کپور کو جانچ ایجنسیوں کی گھیرے میں اس طرح نکالنا پڑا وہ بھی ٹریک سوٹ میں اس بینک کے مالک رانا کپور پر اب جانچ ایجنسی ایڈی نے شکنجہ کس دیا ہے حالانکہ اب تو کافی دیر ہو چکی ہے اب تو رانا کا یس بینک اپنے گراہ کو کون ہی کا پیسہ بھی واپس نہیں لٹا پا رہا اب بیتہ منتری بول رہے کیا ہے آپ کا بریہا سرکھی تھے بہت بڑا ہمارا پر ایسان کر رہے پبلکوں پر ہمارا پر پبلکوں پر بڑا ایسان کر رہے ہمارا پر ایکلا سے پانس سلا کر دی ارے پانس سلا کر دی بیانکہ ڈوبتے جا رہے کیا سو رہے تھے آر بی آئی سو رہا تھا آر بی آئی کے آڈیٹ ٹیم سو رہا تھا نیرومودی لے کے بھاگ گیا نوبت یہ آگئی کہ اس ڈوبتے ہوئے پرائیویٹ بینک کو بچانے کے لیے اب ریزو بینک اور سٹیٹ بینک کو آگے آنا پڑا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر رانہ کپور کے یس بینک کی یہ حالت ہوئی کیسے یس بینک نے ایسی کونسی گلتیاں کی جس کے چلتے آج یس بینک ڈوبنے کے کگار پر پہنچ گیا ہے رانہ کپور کے یس بینک نے ایسی کونسی گڑبڑیاں کی جس کے چلتے آج لاکھوں گراکوں کا پیسہ فس گیا ہے یہ سب جاننے سے پہلے ہمیں رانہ کپور کی اصلی کہانی جاننا ضروری ہے کیونکہ رانہ کی کہانی میں ہی چھپی ہے یس بینک کے اتھان اور پتن کی کہانی رانہ کی کہانی میں ہی موجود ہے یس بینک کے عرش تک پہنچنے اور پھر پرش پر گرنے کی داستان رانہ کپور کا خاندانی پیشہ جویلری کا تھا لیکن رانہ کپور کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی رانہ کپور کو بینکنگ سیکٹر کی چکا چوند لبھاتی تھی 1969 میں امریکہ میں ایم بی اے کرنے کے بعد وہیں ایک بینک میں انہوں نے انٹرن کے طور پر کام کرنا شروع کیا جس کے بعد انہوں نے بینک آف امریکہ میں اپلی پہلی نوکری کی اور وہیں بینکنگ کی باریکیاں سیکھی جویلری کا ویپار کرنے والوں کا لڑکا بینکنگ سیکٹر میں اتر چکا تھا اور یس بینک کی ستھاپنا اس میں میل کا پتھر ثابت ہوئی اب سے تقریباً 16 سال پہلے رانہ کپور نے بڑے دھوم دھڑاکے کے ساتھ بینکنگ سیکٹر میں انٹری ماری اور یس بینک دیکھتے ہی دیکھتے دیش کا چوتھا سب سے بڑا پرائیویٹ بینک بن گیا ویسے اپچارک طور پر یس بینک کی شروعات ہوئی تھی 2004 رانہ کپور نے 2004 میں اپنے رشتدار اشوک کپور کے ساتھ یس بینک کی ستھاپنا کی 2008 میں ممبئی حملے کے دوران رانہ کے رشتدار اشوک کپور کی موت ہو گئی اشوک کپور کی موت کے بعد یس بینک کی پوری کمان رانہ کپور کے ہاتھ میں آ گئے رانہ کپور یس بینک کے مینیجنگ ڈیریکٹر اور سی ای او بن گئے اس کے بعد یس بینک نے اپنے نام کے انروپ کام کرنا شروع کر دیا مطلب بینک نے کرز باتنے میں نو نہیں کیا جسے چاہا اسے کرز دیا نہ یہ دیکھا کی کرز لینے والا کرز لوٹا پائے گا یا نہیں نہ یہ سوچا کی کرز نہیں لوٹا تو بینک کا کیا ہوگا سسٹم کا این پی اگر 7%, 8%, 9% ہے اور آپ کا اس سے کئی گناہ زیادہ ہو اس سے کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ آپ کا مینجمنٹ کر کیا رہا تھا یا آپ کا مینجمنٹ نے لون دینے کے معاملے میں کتنی سابدھانی بڑھ دی کیا اس نے اس بات کی جانچ نہیں کی پورتال نہیں کی کرز دینے کے پہلے کی کیا وہ گہتی واپس چکا پائے گا یا نہیں تو کہیں نہ کہیں گروڑی کی جو ہے ایک سندے جو ہے وہ سامنے دکھ رہا ہے سب کو یس یس کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ رانا کپور کا یس بینک آج اپنے گراہکوں کو انہی کا پیسہ بھی واپس نہیں دے پا رہا ہے دراصل یس بینک کی چھوی کچھ ایسی بن گئی تھی کہ جن کمپنیوں کو کوئی بھی بینک لون دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا وہ یس بینک کے پاس لون کے لیے پہنچتی تھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ ان کمپنیوں کو یس بینک سے لون ملنے کی گارنٹی دیکھتی تھی اور اس کے پیچھے وجہ تے خود رانا کپور بتاتے یہ بھی ہیں کہ رانا کپور خود کمپنیوں کے مالک اور بڑے ادھکاریوں کے سمپرک میں رہا کرتے تھے رانا کپور کے یس بینک کی اسی یس یس نے یس بینک کی بربادی کی پٹکتہ لکھنی شروع کر دی ہے اور اس بربادی کی وجہ بنی وہ کمپنیاں جنہوں نے قرض اٹھانے کے بعد بینک کو ٹھینگا دکھا دیا ان ناموں پر غور کریے یہ وہ کمپنیاں ہیں جو اب نہ مولدھن لوٹا رہی ہیں اور نہ کرز کا بیاج یعنی یس بینک کا ان کمپنیوں کو دیا گیا پیسہ اب ڈوب چکا ہے ادھارتہ سے کرز دینے اور کرز نہ وصول پانے کا عالم یہ ہوا کہ یس بینک کی سانسیں اکھڑ گئیں گرووار کی شام کو چاری ہوئے ریزر بینک کے ایک سرکولر نے یس بینک کے گراہکوں کی نید اڑا دے ریزر بینک نے یس بینک کے بورڈ کو بھنگ کرتے ہوئے اس پر پرشاہ سک نیوٹ کر دیا ہے آر بی آئے کا عادیش ہے کہ یس بینک کے اکاؤنڈ ہولڈر تین اپریل تک صرف پچاس ہزار روپے ہی نکال پائیں گے بینک نے جس طریقے سے ویڈرول کی جو سیما ہے اس کو پچاس ہزار روپے پہ کیا ہے اور ساتھی ساتھ کمپنی کی بینک کی جو بہت ساری سیوائیں ہیں وہ نہیں چل رہی جس میں ایٹی ایم سرویسز ہیں اور موریٹوریم پیریڈ کی اگر ہم بات کریں گے تو نوٹیس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹیس چسپا کیا گیا ہے کیونکہ پچاس ہزار روپے کی اگریگیٹ جو لیمٹ ہے وہ موریٹوریم پیریڈ میں لاغو رہے گی اور موریٹوریم پیریڈ جو ہے وہ جو نوٹیفیکشن ہے وہ پانچ مارچ کو جاری کیا گیا تھا اور یہ تین اپریل تک یہ جو موریٹوریم پیریڈ ہے یہ لاغو رہے گا اور اسی کے چلتے جو کسٹمرز ہیں وہ پچاس ہزار روپے سے زیادہ نہیں نکال سکتے ہیں دوسرے دن بھی السبح سے ہی گراہکوں کی جو کتارے ہیں وہ یس بینک میں لگنی شروع ہو گئی ہے ان پابندیوں کا اثر یہ ہوا کہ گراہکوں میں کھل بلی مچ گئی درد کی کئی کہانیاں سامنے آگئے یس بینک کے برباد ہونے کا شکار ہوئے لوگوں میں ابھی نیتری فائل رہتے کی کے پتا تیجس مہتا بھی ہیں تیجس مہتا بیمار ہیں کینسر پیشنٹ ہیں ہر مہینے ڈیڑھ لاکھ روپے کا خرچ ہے بینک میں دو کروڑ روپے جمع ہیں لیکن فیلحال نوبت یہ آگئی ہے کہ پائی پائی کے لئے مجبور ہیں میں ایک کینسر پیشنٹ ہوں میرا خود کا مہینے کا ایکسپینڈیچر ڈیڑھ لاکھ روپے میں سال کا پندرہ لاکھ کی انکم پر ٹیکس دیتا ہوں اب یہ بتائیے کہ پچاس ہزار دوپے میں میری گھر کیسا چلے گا انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی I think غلط وے سے کوئی illegal کام کرنے کی کوشش نہیں کری ہوگی ان کی پوری life savings bank میں ہے so I as a بھارتی ناغرک feel that یہ جو incident ہوا ہے with yes bank یہ لوگوں کو obviously تھوڑا panic mode میں ڈال سکتا ہے ایسے کئی لوگ ہیں جن کو yes bank کی دوردشہ نے تگڑا جھٹکا دیا ہے حالانکہ yes bank کے گراہکوں کے لیے rescue operation بھی چل رہا ہے دیش کے سب سے بڑے سارجونک bank state bank of india نے yes bank میں نویش کا plan سارجونک کیا ہے ربی آئے کی سکین کے مطابق yes bank میں state bank کے نیویش کی ادھکتم سیمہ 49 پردیشت ہوگی 20 سال تک 26 پردیشت حصے داری SBI کو رکھنی ہی ہوگی بھاردی state bank investment کا سوال ہے minimum 2450 کروڑ first round میں اس کی اپیکشہ اس ڈافٹ سکیم میں کیا گیا اس کا evaluation ہم لوگ کر رہے ہیں اور جو بھی bank کا internal process ہے اس کے حساب سے evaluation کر کے اور جو deadline ہے 9 تاریخ تک ہم ریزر bank کو اپنے پرتی کریہ اور اپنے کمنٹ بھیج دیکھنے RBI ہو یا SBI دونوں کا یہ rescue plan بھلے ہی S-Bank کے لیے کچھ مددگار ثابت ہو لیکن S-Bank کے لیے سب سے بڑا challenge ہے گرہاکوں کا بھروزہ اس پورے episode میں وہ تو سب سے بری طرح ٹوٹ گیا ہے نیوز چینل اتحاس کی سب سے بڑی سیریز پردھان منتری سیریز ٹو شنیوار راہ دس بڑے